السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وبعد قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آج کے درس میں الاعتبار والمطابع والشواہد ان تین چیزوں کے بارے میں بحث ہوگی اصول حدیث میں سے یہ تین چیزیں اہم چیزیں ہیں مطابعات اور شواہد علم حدیث کے اندر بہت بڑی معنی رکھتی ہے اس کے ذریعے حدیث کو تقویت ملتی ہے بہت ساری حدیثوں کو علماء صحیح قرار دیتے ہیں یا حسن قرار دیتے ہیں اس کے انشاءاللہ فوائد وغیرہ چیزیں آئیں گی تو سب کا معنی انشاءاللہ بیان کہا جائے لوگت میں اسطلاح میں اور اسی طرح اس کے فوائد اور باقی چیزیں جو مطالع کو بیان کی جائے گی انشاءاللہ الاعتبار والمطابع والشواہد یہ تین چیزیں علم حدیث کے اندر یا اصول حدیث کے اندر علماء یا اہل مصطلع ایک ساندھ بیان کرتے ہیں اعتبار کا معنی کیا ہے یہ اعتبار یاعتبر اسے ہے عبر یعبر اصل لفظ ہے فعل جس کا معنی ہوتا ہے عبرت حاصل کرنا اعتبار عبرت حاصل کرنا اسی طرح اعتبار کا معنی ہوتا ہے امتحان لینا پرخنا کچھ چیزوں کے اندر غور و فکر کر کے دوسری چیز جو اسی کی مثل ہو اس کو حاصل کرنا تو اعتبار نصیت حاصل کرنا اور اسی طرح تاجوب کرنا لیکن یہاں پر جو مراد ہے اعتبار کا وہ مراد ہے کیاس کرنا جانچنا پرخنا یہاں پر جو مراد ہے وہ اعتبار کا معنی جانچنا پرخنا اور اعتبار کا معنی استعلا میں کہ اعتبار وہ چیز ہے وہ ذریعہ ہے یعنی ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے مطابعہ و شوایط کو ہم پہچانتے ہیں یا دوسرے معنی میں جس حدیث کے بارے میں ہمیں گھومان ہو یا ہمارے پاس کوئی حدیث ہو ہو سکتا ہے یہ منفرد ہو یا غریب ہو تو اس کے سندوں کو تلاش کرنا کہ کیا کسی اور نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اسی صحابی سے یا اس کے ساتھ کوئی اس کے شیخ میں شریک ہو یا اس کے اوپر شیخ شریک ہو انشاءاللہ آخری تک یا کوئی اس کا شاید ہے دوسرے صحابی سے کوئی حدیث مربی ہے ایسی کی مثل مثال جب آئے گی تو انشاءاللہ تعریفاتیں بھی اچھی طرح سے واضح ہو جائیں تو اعتبار کا معنی ہے اسطلاح میں کسی حدیث کے طرق اور سندوں کو تلاش کرنا حدیث کی کتابوں کے اندر جو سندوں کے ساتھ بیان کرتی ہے اور حدیث کی کتابیں مختلف ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اس حدیث کا کوئی مطابع ہے یا نہیں یا کوئی شاید ہے کہ نہیں مختصر میں مطابعات اور شواہد کو حاصل کرنا اس کا نام اعتبار وہ حالت اور کیفیت یعنی گویا کے اعتبار اس کا معنی ہے مطابعات اور شواہد کو تلاش کرنا اور مطابع شواہد کیا ہے انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں یعنی کسی راوی نے کوئی حدیث بیان کی ہے اب اس حدیث کو ہم تلاش کرنا ہے کہ اس راوی نے کیا یہ حدیث بیان کی ہے اس کے ساتھ اور بھی کوئی شریک ہے یا نہیں ہے اس کے شیخ میں یا اس کے اوپر کے شیخ میں یہاں تک صحابی سے مل جائیں یا یہی حدیث کسی اور صحابی نے روایت کی ہے کی نہیں کیے تو اسی لیے اعتبار اس کو کہتے ہیں تو اعتبار کوئی خاص مستقل چیز نہیں ہے بلکہ اعتبار ایک ذریعہ ہے وسیلہ ہے جس کی ذریعہ ہم مطابعات اور شواہد کو پہچانتے ہیں ہر نحچ طریقہ یعنی گویا کہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے مثال کی طرف دے رہے ایک حدیث اور علماء نے اس کو بیان بھی کیا ہے کوئی بھی حدیث آپ لے سکتے ہیں اور اس کو جانت سکتے ہیں آپ پرک سکتے ہیں کہ اعتبار کیلئے ابن حمار رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کی یعنی مثال دی کس طرح سے کہ ایک حدیث ہے حمد میں نے سلمان روایت کی ایوب سے ایوب سے اختیانی انہوں نے ابن سیرین سے انہوں نے ابو حریرہ سے کون ہے حمد ہے اور اس کے بعد ایوب سختیانی اس کے بعد ابن سیرین محمد بن سیرین اور وہ روایت کہتا ہے ابو حریرہ سے اب حمد نے جو حدیث روایت کی ہے وہ حدیث بھی بیان کرتا ہے جو حدیث سن سے مروی ہے ابو حریرہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا احبیب حبیب اپنے دوست کو درمیانی محبت دو مبالغہ نہ کرو ہو سکتا ہے کسی دن تمہارا دشمن ہو جائے تو پھر وہ دوستی تمہارے لیے گران گزرے گی اور کسی سے دشمنی بھی درمیانی کرو ہو سکتا ہے کسی دن تمہارا دوست بن جائے تو پھر افسوس ہو کہ ہم نے بلا وجہ ان سے دشمنی کی یہ حدیث ہے اس سنن سے اب امام ترمیزے کہتا ہے غریب من حاضل اسناد ولا نارف اللہ من حاضل وجہ یہ حدیث غریب ہے یعنی منفرد روایت مروی ہے ہمیں اسی سنن سے اس کو جانتے ہیں اسی سنن سے جانتے ہیں ابن احبان کہتے ہیں یعنی مطابعت اور شہوایت کو کس طرح سے پہچانیں گے احتبار کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں گے حماد نے جو روایت کیا ہے ایوب سے کیا حماد بن سلمہ کے ساتھ کوئی اور بھی راوی ہے جس نے ایوب سختیان سے حدیث روایت کی ہے اگر کوئی راوی مل گیا تو یہ مطابع ہو گیا مطابع تامہ یعنی حماد کی ساتھ دوسرا اس کا ساتھ یہ ہے جو اس کے شیخ ایوب سختیان سے روایت کر رہا ہے اگر کوئی نہیں ہے صرف حماد نے اس حدیث کو روایت کیا تو اس صورت میں دیکھیں گے کیا ایوب سختیان کی ساتھ کوئی اور ہے جس نے ابن سیرین سے حدیث کو روایت کیا ہے تو یہ مطابع قاسر ہے یعنی چھوٹی مطابعات ہوئی پیروی ہوئی اس حدیث کو روایت کرنے میں اس کا ساتھ دیا تو ایوب کی ساتھ کوئی ہے کہ نہیں ہے اگر ایوب کی ساتھ کوئی نہیں ملا تو دیکھیں ابن سیرین نے جو روایت کیا ابن سیرین کیسے کوئی اور بھی راوی ہے جس نے ابو حریرہ ساتھ روایت کی ہے اگر کوئی مل گیا ابو حریرہ تک تو یہ ہوگی مطابع اگر جس نے روایت کیا ہے احمد بن سلام مثال کی طور پر اسی کی ساتھ کوئی راوی ہے تو یہ مطابع تامہ ہوگی آگے وزات آئے گی نشاء اللہ اور اگر بعد میں ہے اس کے شیخ کے یا آخر صحابی تک تو یہ مطابع قاسرہ ہوگی لیکن اگر ابو حریرہ تک کوئی راوی نہیں ملا اسی صند کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے تو دیکھیں گے کیا کسی اور صحابی نے بھی ابو حریرہ کے علاوہ عبداللہ بن عمر یا جابر وغیرہ ردوان اللہ مجمع کسی صحابی نے بھی اس حدیث کیا ہے اگر مل گئی تو کہیں یہ شاید اس کیلئے گواہ ہے شاید ہے اگر اس کا مطابق نہیں ملا اور شاید بھی نہیں ملا تو کہیں کہ یہ حدیث کیا ہے منفرد ہے غریب ہے اب کیا اس کا حکم ہوگا اگر راوی سقعت آدل ہیں تو صحیح ہوگی اگر بڑے پائے کے حافظ اور قوی نہیں ہے تو حدیث حسن درجہ کیا ہوگی لیکن اگر کمزور ہیں یا ایسے بہت کمزور ہیں تو اس صورت میں حضی ہوگی اور شعظ بھی جس طرح شعظ کی تاریمی گزر آئے ایسا راوی نہیں ہے کہ وہ اکیلا حدیث کو روایت کر سکے تو اس صورت میں حضی شعظ یا ملکر شمر کی جائے تو معلوم اس کے مطابعات اس کے ساتھ دوسرے راویوں کو تلاش کرنا کہ کسی اور نے اس کیا یا کسی اور صحابی سے یہ مروی ہے کہ نہیں مروی ہے اسی کا نام ہے اعتبار یعنی اعتبار نام ہے وسیلہ اور ذریعہ کا جس کے ذریعہ ہم اس حدیث کے دوسری حدیث کو سندھوں کو جانتے اور پہجانتے ہیں تو یہ سمجھ میں آیا اعتبار کا معنی اب آئیے اب اس کے بعد مطابع مطابع کا معنی ہوتا لوگت میں اتفاق کرنا کیا کرنا اتفاق کرنا موافقہ کرنا اور مستمر رہنا اور بھی معنی آتی ہے لیکن یہاں پر معنی موافقہ کسی کے ساتھ اتفاق کرنا یہ لوگت میں اور اسطلاح میں کہتے ہیں کسی راوی کا کسی راوی کے ساتھ حدیث کو روایت کرنے میں شریک ہونا اس کے شیخ میں یا اس کے شیخ کے شیخ میں یہاں تک کس صحابی تک اس کا نام مطابع جیسے حمد بن سلمہ روایت کیا اگر حمد کے ساتھ کوئی راوی عیوب سے روایت کرنے والا ہو تو یہ ہوگا موافقہ ہوگا مطابع ہوگا کہ اس نے اس کی مطابعت کی اس کے ساتھ ہوا اتفاق کے ساتھ مطابع کا معنی اسطلاح میں کسی راوی کا کسی راوی کے ساتھ شریک ہونا حدیث کو روایت کرنے میں یا تو اس کے شیق کے ساتھ یعنی دونوں ساتھ ہی ہے یا اس کے شیق کے شیق کے ساتھ آخر تک یہاں تک شہابی سے جا کر ملیں تو اس کا نام مطابع اور شاہد کا معنی ہے کسی جو حدیث غریب ہے یا منفید ہمیں نظر آ رہی ہے اسی کے مثل کسی دوسری حدیث کا مروی ہونا دوسرے صحابی سے کسی مطن کو تلاش کرنا یا کوئی مطن ہو کسی صحابی کے حدیث کا جو حدیث منفرد ہے غریب ہے اس کے مثل ہے یا اسی جیسا ہے یا تو لفظ میں برابر ہوں یا معنی میں تو شاہد کا معنی ہے کہ جو حدیث غریب ہمیں نظر آ رہی ہے یا جو منفرد ہمیں نظر آ رہی ہے اسی کے مثل دوسرے صحابی سے حدیث مروی ہو دونوں لفظ برابر ہوں یا معنی اس کا پایا اس کے اندر پایا جاتا ہو تو یہ شاہد لیکن دوسرے صحابی سے دوسرے صحابی سے وہ حدیث مروی ہو تو یہ شاہد ہے تو گویا کہ اگر کوئی حدیث غریب ہے منفرد ہے تو ہم دیکھیں گے کیا کسی اور لوگوں نے اس حدیث کو اسی صحابی سے روایت کیا ہے یا نہیں کیا اگر روایت کیا اسی صحابی سے تو یہ اس کے مطاب مل گئے اس کے ساتھ درجے کی ہے تو ورنہ اگر صحیح ہے تو اس صورت میں اس کی سند زائد ہو جائیں گی وہ متواتر ہوگی یا اس صورت میں مشہور ہوگی یا عزیز ہوگی جس طرح سے حدیث کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں بنتی ہے مطابعات اور شواہد کے فواج جب آئیں گے مطابعات آمہ اور قاسرہ اگر جس راوی کے بارے میں ہمیں گمان ہے کہ یہ منفرد ہے اس کے ساتھ کوئی اور شاگز مل جائے اس کے شخص سے روایت کرنے میں تو یہ مطابعات آمہ ہے مثال کے طور پر ایک راوی مقدام ان سے ایک راوی روایت کرنے شریک اب شریک منفرد اس روایت کو روایت کرنے میں اور وہ حدیث انچال مثال میں آئے گی تلاش کریں کہ شریک کے ساتھ کسی اور نبی مقدام سے روایت کیا ہے نہیں کیا ہے تو تلاش کے بعد ملا کہ سفیان سوری نے روایت کیا ہے مقدام سے ان کے شیخ سے تو شریک کے ساتھ سفیان سوری شریک ہوئے تو یہ مطابع تامہ ہوئی اسی حدیث کے اندر اور اسی صحابی کے ساتھ تو یہ مطابع تامہ ہوئی لیکن اگر اسی کے ساتھ کوئی نہیں ملا یا ملا بھی لیکن اور بھی اس کے شیخ ہیں شیخ کے شیخ اس کے ساتھ روایت کرنے میں کوئی اور راوی ہے تو اس صورت مثال میں آئے گی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بکری مری ہوئی ہے اس کے چمڑے کو تم نے کیوں نہیں لے لیا پھر اس کی دیباغت لیتے اور اسے فائدہ اٹھاتے اس حدیث کو روایت کیا ہے صوفیان بن عیائنہ نے عمر بن دینار سے اور انہوں نے روایت کیا عطا بن عبی روایت کرنے میں ویا کہ منفرد ہیں اب دیکھیں کہ کیا صوفیان کے جو شیخ عمر بن دینار ان کے ساتھ کوئی شریک ہے اس حدیث کو روایت کرنے میں تو تلاش کی بات ملا کہ یہاں پر عمر بن دینار جو ہیں کس شیخ ہے صوفیان کے صوفیان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے عمر بن دینار سے روایت کرنے میں لیکن عمر بن دینار کے ساتھ ہی کوئی ہے انہوں نے عطا بن عبی ربا سے روایت کیا ہے اور وہ کون ہے تو عسامہ بن زید علیسی اکراوی ہے اور بھی ہے تو عسامہ بن زید علیسی نے روایت کیا ہے کس سے عطا بن عبی ربا سے اور اسی طرح ابن جوریج نے عطا بن عبی ربا سے تو گویا کہ صوفیان ابن عویان کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو مطابعہ تامہ نہیں ہوئی اب جو ان کے شیخ عمر بن دینار ان کے ساتھ روایت کرنے میں اور لوگ ہیں تو صوفیان کی مطابعت ہے اس کے شیخ میں عمر بن دینار ان کے شیخ ہیں تو ان کے شیخ کے ساتھ کوئی روایت کرنے مطابعہ قاسرہ ہوئی یعنی صوفیان بن عویان ناک انہوں نے موافقت کی ہے دوسرے راوی انہیں لیکن اس کے شیخ کے ساتھ شریک ہونے میں تو انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا یعنی دوسرے ہوگی اس کے لئے شاہد کی دو قسم ہیں شاہد اس کی دو قسم ہیں شاہد لفظ کے ساتھ اور شاہد مانا کے ساتھ شاہد یعنی اگر وہی لفظ ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا شاہد لفظ کے ساتھ صحابی دوسرا ہوتا شاہد میں صحابی دوسرا ہوتا ہے مثال کی طور پر حدیث ہے ہر غدار کے لئے قیامت کے لئے قیامت دن جنڈا ہوگا یعنی جس نے دنیا میں کسی دھوکہ دیا ہوگا اور کسی کو ٹھگا ہوگا تو اس صورت میں قیامت دن پر جنڈا لگا ہوگا کہ یہ دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیتا اس کی غلط جگہ پر یعنی پیچھے جنڈا لگا ہوگا تو یہ روایت ہے اس کو روایت کرنے میں عبداللہ بن عمر نے اس کو روایت کیا ہے اسی طرح دوسرے صحابہ اکرام انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگی یہ حدیث دوسری جو حدیث وہ اس کے شاید حدیث ہیں اس کی شاید آنس کی روایت آنس نے آنس نے روایت کیا ابو سعید خدری بن نے اس کو روایت کیا ہے تو یہ حدیث کیا ہوگی اس کی شاید ہوگی کس کی ابن عمر کی روایت ہوگی اگر وہ شاید نہیں ہوگا تب بھی صحیح ہے لیکن کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اس نے بھی روایت کیا ہے تو حدیث کی ہوگی مشہور ہوگی صحابہ اکرام سے زیاد لوگ نے روایت کیا تو یہ شاید لفظ مروی ہے اگر مانا کسند مروی ہو تو اس سو میں ہوگی شاید بالمانا شاید بالمانا مطابعات اور شواہد یہ کب ضرورت پڑتی ہے جب کے حدیث کم درجے کی ہو لفظ اور مانا کسند اگر شاید بھی لفظ اور اگر مانا پائے جاتے اس کے اندر الفاظ مختلف مانا ایک ہی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا شاید بالمانا شواہد یا مطابعات کی ضرورت کیوں پڑتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی جیسے اس کے فوائد آنگے تو مزید وضا تو ہوگی اگر کوئی حدیث کم درجے کی ہمیں لگ رہا کہ حدیث ضعیف ہے یا حسن درجے کی ہے یا غریب ہے تو اس وقت میں ہم اس کی مطابعات اور شواہد کو تلاش کریں گے تو مطابعات اور غریب تک پہنچتی ہے شواہد اور مطابعات کی ذریعے وہ حدیث کی حسن لگ غریب ہو جاتی ہے اور اسی طرح اگر حدیث صحیح ہے اس کے لئے مطابعات اور شواہد کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر مل گئے تو اس کو مزید قوت اور طاقت ملتی ہے جیسے کہ ابن حجر نے فرمایا کہ سندوں کا زائد ہونا تزید المتن قوت مطن کو مزید قوت اور طاقت دیتی ہے جیسے حدیث متواتر ہے وہ قوی اور مضبوط ہیں حدیث جو غریب ہے وہ بھی صحیح ہے جیسے انمال عامل بنیاد لیکن متواتر جیسی نہیں ہے شواہد اور مطابعات کے ذریعے ہی وہ متواتر بنی ہے جب اس کی دوسری سندے ملی جو متواتر کے حد اس تک پہنچ گئی تو متواتر ہوگی تو مشہور حدیث بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر سندے زائد ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو مطابعات اور شواہد کے ذریعے حدیث کو کیا ہے تقیویت ملتی ہے مطابعات اور شواہد کے فوائد کیا ہیں اور اسی طرح اعتبار یا ایسے پہلے کچھ علماء نے فرق بیان کیا ہے جمہور علماء کی یہاں مطابع راوی ہو ہوتا ہے جس میں ایک ہی سابی ہو اور شاید میں سابی دوسرا ہو کچھ علماء نے کہا کہ مطابع اور شواہد دونوں ایک یعنی دونوں کو ایک دوسرا پر اطلاق کر سکتے ہیں یعنی اگر مطابع ہے ایک سابی سے تو اس کو بھی شاید بھی کہہ سکتے ہیں اور جو شاید اس کو مطابع بھی کہہ سکتے ہیں ایبنی حضر کہتے ہیں معاملہ آسان ہے کچھ لوگوں نے فرق کیا کہ اگر مطابع وہ ہوتا جو لفظ کساند مروی ہے تو مطابع چاہے سابی ایک ہو یا الگ ہو مطابع مطابع وہ ہوتی ہے جس میں لفظ ایک ساند ہو جس حدیث کو مطلاش کر رہے ہیں اس کا اور دوسری حدیث جو اس کے ساند مطابع آئی ہے ان دونوں کے لفظ ایک ہو چاہے سابی ایک ہو یا سابی الگ ہو تو وہ حدیث کیا ہے مطابع میں شمار ہوگی اور اگر مانا الگ ہے چاہے اسی سابی سے ہو یا دوسرے سے تو وہ کیا ہوگی حدیث شاید ہوگی تو اگر لفظ میں اتفاق ہے تو مطابع ہے اور اگر مانا میں ہے تو شاید ہے سابی ایک ہو یا الگ ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو کچھ علماء نے مطابع کہا کہ مطابع وہ ہے جس میں لفظ کے ساتھ اتفاق ہو تو مطابع ہے سابی ہوئی ہو یا دوسرا سابی ہو اور شاید جس میں مانا پائے جاتا ہو سابی ایک ہو ہو یا مطابع اور شواید کا فائدہ کیا ہے اور اعتبار کا بھی یعنی حدیث کو تلاش کرنے کا فائدہ کیا ہے تو ایک ہے کہ ہمیں حدیث معلوم ہوتی ہے اصل حدیث معلوم ہوتی ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے مطابع شواید کے ذریعی معلوم ہوتا ہے اسی طرح اگر کہیں تدلیس ہے تو وہ بھی معلوم ہو جاتی ہے مطابع شواید کے ذریعے مختلف صندوق کے ذریعے جب حدیث مروی ہوگی تو ہمیں تدلیس ہوگی کہیں پر انہوں نے تصریح کی ہوگی اور اسی طرح یعنی تدلیس زائل ہو سکتی ہے اسی طرح کہیں پر اگر کوئی راوی مختلط ہے تو حسط ہے کوئی ایسا راوی مل جائے مطابع شواید میں جس نے اختلاط سے پہلے روایت کیا ہو تو اختلاط کا ظاہر ہونا اور کہیں انکتہ ہے تو انکتہ بھی دور ہو جاتا ہے ہاں سارے اسباب اس کے اندر پائے جاتے جزا کے اللہ خیر اس کے علاوہ بخاری اور مسلم نے جو حدیث اصول میں بیان کی ترجمہ کے نیچے جو سنک چھان وہ اصول ہیں اور مطابع شواید میں کچھ حدیث بیان کی ہیں جس میں راوی کیا ہے کچھ کمزور اور ضعی پہ جاتے ہیں تو ان سے تحمد کو دور کرنا کہ مطابع شواید میں شواید میں ضرور ہی ہو یعنی مطابع شواید کیلئے ضرور ہے کہ سق ہو یا ایسا ہو جو مطابع شواید میں چل سکے تو مطابع شواید میں ہو سکتا ہے راوی ضعیف بھی ہو لیکن زیادہ ضعیف نہ ہو زیادہ کمزور نہ ہو جیسے کہ انشاءاللہ دوسرا نکتہ کو بیان کہ جائے گا تو بخاری مسلم نے کہیں کچھ ضعیف راوی سے جو روایت کیا ہے اس کا سبب ہمیں مطابع شواید سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بخاری نے یہ مطابع شواید کی طور پر اس حدیث کو بیان کیا نہ اصل حدیث ہے اس کے بعد شاید اور مطابع بیان کے اس کو مزید تقوید کے لئے اور اسی طرح سے علماء نے جو ضعیف حدیث لکھی ہیں اس کا ہمیں علم ہوتا ہے یعنی کیوں لکھا تاں کہ جو حدیث کے جو علتیں ہیں اور اس طرح جو اس کے اسباب ہیں وہ ظاہر زائر ہو جائیں ورنہ اگر ضعیف حدیث ہیں یعنی ضعیف اور وہ حسن ہو جائے یا صحیح ہو جائے جیسے کہیں پر انکیتہ ہے تو حدیث ضعیف ہے تلاش کے بعد مطابعات کو حاصل کرنے کے بعد شوایط کو حاصل کرنے بعد ملا جو منقطع راوی جہاں راوی گر گیا وہ صحیح ہو جائے گی تو اسی لئے یہ کہنا حدیث جو ضعیف ہوتی اور اسی طرح حدیث کی وضاعت معلوم ہو جاتی ہے حدیث یعنی مطابعات شوایط کے ذریعے کہیں پر جملہ وضاعت والات ہے اسی طرح مطابعات شوایط کے ذریعے ادراج معلوم ہو جاتا ہے علت معلوم ہوتی ہے اور زیادت جو راوی روایت کرتا ہے جو زیادت سقہ میں گزرا تو مطابعات شوایط کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کس نے زیادت بین کیا یا زیادت وہ صحیح ہے تو یہ بھی مطابعات شوایط کے ذریعے میں معلوم ہوتی ہے اسی طرح مطابعات شوایط یعنی سب ساتھ میں فوائد ہے حدیث متواتر معلوم ہوتے کون حدیث متواتر اور غریب اور کون مشہور ہیں تو یہ بھی حدیث کے اقصام معلوم ہوتے ہیں اور اسی طرح اگر کوئی راوی منفرد ہے حدیث کو روایت کرنے میں تو جب مطابعات شوایط کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ اکیلا روایت نہیں کر رہا بلکہ اس کے ساتھ اور بھی راوی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے تو مطابعات شوایط کے بہت سارے فواید ہیں بلکہ بہت ساری حدیث وں سب سے بڑا فائدہ ہے مطابعات شوایط کا کہ اس کے ذریعے حدیث کو تقویت ملتی ہے کہ مزید اس کے اندر قوت آتی ہے اور جو ضعیف حدیث ہوتی ہے جو کمزو درجہ کی ہے تو اس صورت میں حسن لگری ہو جاتی ہے یا حسن لذاتی ہو جاتی ہے تو مطابعات اور شوایط میں کون راوی لائق ہے مطابعات اور شوایط کے تو ہر راوی کی روایت مطابع اور شوایط میں چل دی ہے بلکہ وہ راوی یا تو سقہ ہو یا ضعیف ہو لیکن معمولی درجہ کا ضعیف ہو یعنی جیسے حافظے میں کمزوری ہو یا کئی پر حدیث مرسل ہے تو اس صورت میں یہاں پر وہ مطابعات شوایط میں چلے گی لیکن اگر راوی کذاب ہے یا فاسق ہے تو اس کی روایت مطابعات شوایط میں چلے گی تو مطابعات شوایط میں سقہ راوی یا ایسی طرح جو بزاد خود حجد تو نہیں لیکن مطابعات شوایط پر اکیلا بڑے پائک آدمی نہیں لیکن اگر اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں تو اس صورت میں ان کی بات چل جائے گی کیونکہ دوسرے لوگ بھی اس معاملے میں اور اس بات میں ساندھے رہے ہیں امام احمد بن حمل فرماتے ہیں مصری ہے ان کے بارے میں کچھ علماء نے کا ان کی روایت مردود ہے کچھ نکہ مقبول ہے اور کچھ نکہ حجد نہیں ہے امام احمد بن حمل فرماتے ہیں کہ ابن الہیہ ہماری یہاں حجد نہیں ہے لیکن کہا کہ وہ مطابعت میں یا میں اس کا اعتبار کہتا یعنی مطابعت شاوید میں وہ چل جائے گا اور بعض بعض کو کیا ہے تانکت اور تقوی دیتا ہے بعض بعض کو تانک دیتا ہے کہا کہ حدیث ابن الہیہ حجد نہیں ہمارے پاس لیکن میں بہت ساری چیزوں لکھتا ہوں تانک اسے اعتبار کروں یعنی اگر دوسری حدیث اس کے ذریعے ملے تو ہم اس حدیث کو صحیح قرار دیں اور دوسری کو تقویت اور ساند دیتی ہے اسی طرح کہا کہ حدیث اور اسی طرح اللہ نے کہا کہ یہ حدیث ہے اگر کمزور درجے کی یعنی لیکن ایک دوسرے کو تانکت اور تقویت کی دریعے یعنی مطابعت شوایط گری وہ آگے بڑھ جاتی ہے تو گویا کہ مطابعت اور شوایط گری حدیث کو تقویت ملتی ہے جو کمزور درجے کی ہوتی ہے یا احتجاز درجے میں نہیں ہوتی ہیں تو یہ مطابعت اور شوایط کے فوائد ہیں اور کون راوی مطابعت شوایط کے علاقے ہیں اس کے بعد آئیے چند مثال انشاءاللہ پیش کر رہے ہیں پھر اگر کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ سوال کے ذری مزید انشاءاللہ ہمیں معلومات ملے گی انشاءاللہ تو ایک مثال میں باور پر لکھاؤں گا باقی زبانی بتانو انشاءاللہ ایک حدیث ہے سیدہ آیشہ کی سیدہ آیشہ نے فرمایا کہ سیدہ آیشہ خود فرماد یہ من حدس کم ان رسول سلام جس نے تم کو یہ بیان کہا کہ اللہ کے حصول کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے اس کی تصدیق مت کرو اس حدیث کو روایت کیا ہے سیدہ آیشہ سے روایت کرنے والے شریح ہیں یا اوپر سے بیان کریں اس حدیث کو امام ترمیزی روایت کیا علی بن حجر اور علی بن حجر نے روایت کیا شریک سے ان مقدام اپنے باپ شرعہ سے شرعہ نے سیدہ آیشہ سے شریک اور اس کے بعد مقدام شرعہ اور سیدہ آیشہ اب شریک بن عبداللہ راوی جو مقدام سے روایت کہنے والے وہ زیف راوی ہے شریک بن عبداللہ نخی زیف راوی ہے حفظ کے اعتبار سے وہ قاضی بن اس کے بعد اب اس اعتبار سے حدیث کیا ہو گئی زیف ہو گئی اب تلاش کے بعد دیکھیں کہ کیا شریک کے ساتھ کسی اور نے بھی مقدام سے روایت کیا ہے تو تلاش کے بعد ملا کہ قال حدثنا سفیان ان مقدام کہ سفیان سوری نے مقدام سے روایت کیا ہے تو یہاں پر شریک کے مطابع ہو گئے کون ہو گئے مطابع سفیان سوری مطابع ہیں اتباع کرے کس کی شریک کی اور شریک مطابع یعنی ان کی اتباع کی گئی ہے موافقہ کہا گیا تو یہاں پر شریک کی جو کمزوری تھی وہ دور ہو گئی کس کی ذری سفیان سوری کی ذری اور حدیث کی ہو گئی صحیح ہو گئی اور اس میں لفظ قریب یہی ہے من حدث سکا انہی سلیم بالا قائم کہ تم کو جس نے بیان کہ اللہ حسول نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا فلا تو صدق اس ضرور نہیں ہے کوئی ہو بہو لفظ لیکن صحابی ایک ہو تو صورت میں کیا ہوگا تغییر معمولی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے تو صورت میں یہ وہ حدیث ہے تو یہاں پر سفیان سوری نے مطابق کی شریک کی اور حدیث کیا ہوگئی صحیح ہوگئی تو یہ مطابق تام حدیث ترمیزی کی فرماتے حدثنا ابو قریب حدثنا عبد بن سلیمان عن محمد بن عمر عن عبی سلمان عبی حریت رضی اللہ عنو قال قارب صلی اللہ لولا شک لاؤ مط لامر تم سواک عند کل صلاح حدیث مشہور ہے آپ جانتے اب اس حدیث کو روایت کرنے والے محمد بن عمر رہے وہ ابو سلمان سے اور وہ کسی روایت کر رہے ہیں ابو عرہ سے اس حدیث کے اندر جو محمد بن عمر راوی ہے اس کے بارے میں کسی نے کچھ 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 لیکن صدوق حسن درجے کی ہے حسن درجے کی ہے گویا کی حدیث کیا ہو گئی حدیث حسن ہے اب یہی حدیث ابو حریرہ کی یہ حدیث حسن ہے ہمیں اس کی مطابعات تلاش کرنا ہے تو اس سلم میں تلاش کیا گیا کہ ابو حریرہ سے دوسرے نے بھی روایت کیا ہے بخاری کندر ہے اخبران مالک انا بی زناد انا عارج انا بی حریرہ تو عارج نے روایت کیا ہے ابو حریرہ سے عارج سے روایت کرنے والے ابو زناد ہیں تو ابو زناد روایت کر رہے ہیں عارج سے اور عارج ابو حریرہ سے تو محمد بن عمر بن القما بن وقاس لیسی نے جو روایت کیا ہے صدوق ابن حجر نے کہا ان کو تو ان کی حدیث حسن درجی کیا کس میں امام سے اور ابو حریرہ سے گویا کہ ابو حریرہ کے ساتھ روایت کرنے میں کون شریک ہے عارج اور اسی طرح ابو زناد تو یہاں پر محمد بن عمر کا مطابع مل گیا وہ کون ہے عارج ہیں ان شیک شیک نہیں بلکہ مستقل مطابع ہیں تو یہاں پر حدیث حسن درجی صحیح ہو گئی یا وہاں پر صحیح لے گئی ہو گئی وہاں پر یعنی حسن لے گئی لیکن یہ حدیث بخاری کی وہ صحیح ہے یعنی مطابع ہمیں تلاش کرنا جو ہمارے پاس حدیث ہے اس کی ہم اگر ہم تلاش کر رہے جو حدیث بخاری کی ہے تو تو اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہم نے بخاری کی روایت پیش کی تو معلوم وہاں کہ وہ حدیث کیا ہے حسن لے گئی ہوگی صحیح یہ صحیح لے جاتی ہے مطابع قاسر ہوگی مطابع قاسر ہوگی کیونکہ محمد بن عمر روایت کر رہے ہیں کسی ابو سلمہ سے ابو سلمہ ابو ریرہ سے تو محمد بن عمر کے ساتھ روایت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے تو یہ مطابع تامہ نہیں ہے لیکن ابو سلمہ کے شیخ کون ہے ابو ریرہ تو ان سے روایت کرنے والے کون ہے آراج ہیں آراج عبدالیمان بن حرمز وہ روایت کر رہے ہیں تو یہ کیا مطابع قاسر ہوگی یعنی محمد بن عمر کے شیخ یعنی ابو ریرہ جو صحابی شیخ ہیں ابو سلمہ کے جو محمد بن عمر کے شیخ ہیں تو یہ دوسری مثال ہوئی تیسری مثال حدیث لا عضو لیم اللہ میاز کرسی مل آلہ حدیث لا عضو لیم اللہ میاز کرسی آلہ اس شخص کا وضوع نہیں جس وضوع میں بسم اللہ نہیں کہا اس حدیث کو روایت کیا ہے ابو حریرہ نے اسی طرح ابو سعید خدری نے سعید بن زید نے اور اسی طرح سے سال بن سعید نے سال بن سعید نے یہ حدیث سنن کے اندر موجود ہے ابو حریرہ کی روایت ابو دعوت نے روایت کیا ہے قال حدث محمد بن موسیٰ اب یہ حدیث ابو حریرہ کی جو روایت ہے اس میں یعقوب بن سلم زعیف راوی ہے یعقوب بن سلم زعیف راوی ہے اس کے علاوہ ابو سعید خدری کی جو روایت ہے اس کے اندر ایک راوی ہے ربح بن عبد الرحمن وہ بھی زعیف راوی ہے اور سال بن سعید کی روایت ہے اس میں عبد المحمد بن عباس راوی وہ زعیف راوی ہے اور سعید بن زید کی روایت ترمیزی کے اندر موجود ہے تو اس میں راوی جو ہے ابو صفال المری سماما بن حسین یہ زعیف راوی ہے تو یہ جو روایت ہیں سب کی سب کیا ہیں زعیف ہیں اس لئے کچھ علماء نے کہا کہ اس سلسلے میں شاید محمد بن حمل یا کہا کہ روایت لیکن جو ابو حریرہ کی روایت کہ ابو حریرہ کی روایت ہے اب اس کی تلاش کریں گے اس کی شواید مطابعت کو تو مطابعت ہمیں نہیں ملی جو ظاہر اس کی حساب سکتا ہو لیکن جو ظاہر سندھ اس کی حساب سے لیکن شواید ملے ابو سعید خدرین روایت کیا اسی حسن لے غیری قرار دیا جیسے اللہ مالبانی نے ابن حجر نے سیوت نے اس حدیث کیا حسن قرار دیا کس بنا پر شواید کی بنا پر شواید کی شواید کی بنا پر کہ دوسرے صحابی ہیں اور معمولی کمزور یہ کہا کہ حسن در جی کی ہے اور امام بخاری رحم اللہ نے جب شاین ویند الوقع کہ ہر چیز کے وقت بسم اللہ کہنا اور اسی طرح جمع کے وقت تو وہاں پر بخاری جو حدیث میں ہے کہ جب آدمی ہم بستری کریں تو بسم اللہ اللہ جنب شیطان محر رضا پڑھے تو وہاں پر بسم اللہ کا ذکر ہے تو امام بخاری نے اس سے استنباد کیا ہے جب ایسی حالت بسم اللہ کہنے کا حکم ہے تو اس میں بسم اللہ کہنا چاہیے اور جو یہ حدیث ہے تو ضعیف ہے اسے انہوں نے دلال نہیں کیا تو گویا کہ اس کا معنی کی ذریعی بھی کیا ہے کچھ ایسا مل رہا ہے تو بہرحال اس کے ذریعے شوایط کی ذریعے انہوں نے حدیث کو علمانہ جنہوں نے حسن کرا دیا شوایط کی بنا پر تو یہ شوایط تلاش کیا گیا ملے کہ ان کی یہ شوایط ہیں تو حدیث حسن لے غیری ہو گئی اس کے علاوے ایک حدیث ہے حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے صحیح مسلم موجود نہیں لیکن مصطلح کتاب اس کے اندر میں ہے صوفیان بن عویان روایت کیا عمر بن دینار سے اور انہوں نے روایت کیا عطا بن عبیر عباس سے اور عبد عباس سے کہ اللہ رسول سلام گزرے تو دیکھا کہ بکری ملی ہوئے لوگ اس کو گھسیڑ رہے اور وہ محمون رضی اللہ کی بکری تھی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو چمرے کو لے لیتے اور اس کو دباغت دیتے یعنی نمک کے ذریعے یا کسی پودے کے پتوں کے ذریعے فنتفا تم بے تو اس سے فائدہ حاصل کرتے یعنی مری ہوئی بکری کا گوش ترام لیک چمرہ حرام نہیں اس کو صفائی کے ذریعے فائدہ آدمی اٹھا سکتا ہے بیج سکتا ہے بیٹ سکتا ہے جو بھی ہو اس سے مشکیزہ بنا سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ دیباغت کا لفظ امر بردینا سے روایت کہنے والے ایک دوسرے راوی نہیں یہ بخاری کندر حدیث موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی دوسری سند سے لیکن اس کے اندر یا اسی سند سے لیکن اس میں دباغت کا لفظ نہیں ہے اور یہ حدیث مہمونہ کی سند سے بھی مروی ہے یعنی اس میں راوی خود مہمونہ ہے جو اللہ کے سور بیوی ہے رضی اللہ عنہ اور اسی طرح ابن 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 خود راوی ہیں کہیں پر مہمونہ راوی ہیں اب جو دباغت کا لفظ ہے دوسری حدیث میں ملا کہ امام بحقی اور دار قطنی نے حدیث کو روایت کہا ابن وحب سے ابن وحب عبداللہ ابن وحب مسلم انہوں نے روایت کہ عثمہ بن خال کو کیوں نے لے لیا اور اس کو دباغ دیتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے تو یہ حدیث دار قطنی نے اور امام بحقی نے روایت کیا ہے تو یہاں پر عثمہ بن زید مطابع کر رہے ہیں کس کی سفیان بن عویان کے شیعقی اور وہ عمر بن دینار عمر بن دینار سے یعنی عمر بن دینار کے ساتھ عطاب روایت کرنے والے عثمہ بن زید ہے اور اسی طرح امام بحقی نے کہا یزید ابن ابی حبیب اور اسی طرح ابن جریج نے عطاب روایت کیا گویا کہ اس کے ساتھ دو مطابع اور ہو گئے اور اسی طرح سعید مسلم میں اس حدیث کا شاید ہے یا اور بھی مطابع کہ عبد الرحمن بن روایت کرتے ہیں یعنی سنت کے بعد عبد الرحمن بن روایت کیا عبد الرحمن بن عباس سے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بھی چمڑا جب اس کو دبا دی جائے گی تو پاک ہو جائے گا تو یہ شاید ہے اسی لفظ کے ساتھ نہیں لیکن معنی پایا جاتا ہے اس میں معنی بکری والا قصہ نہیں اس کے اندر لیکن حدیث مختلف ہے لیکن دباغت کا ذکر ہے تو یہ شاید بالمعنی ہے اسی معنی کا مفہوم دے رہا ہے تو کچھ علماء نے اس کو کہا کہ یہ شاہد ہے حالانکہ راوی راوی عبداللہ بن عباس ہیں اور کوشی نے کہا کہ مطابع ہیں اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ معنی کے ساتھ شاہد ہوتا ہے اور نفس کے ساتھ مطابع ہوتا ہے تو یہ شاہد ہے ورنہ یہ مطابع شمار ہوگا مطابعات اور شوایط کے لیے ایک مشہور مثال ابن حجار وغیرہ نے بیان کی ہے جو اکثر بیان کی جاتی ہے اور مطابعات تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے اس لیے تلاش کیا جاتا ہے کہ اس کی ضعیف ہے کمزوری ہے وہ دور ہو جائے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صرف اس آدمی نے روایت کیا ہے کسی اور روایت نہیں کیا ہے تو اس کے انفراد ہونے کو غریب ہونے کو زوال کرنے کے لئے ختم کرنے کے لئے مطابعات اور شوایط کی ضرورت پڑتی ہے تو اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ اکیلے نہیں جنہوں نے روایت کیا ہے بلکہ اور انہوں بھی روایت کیا ہے کیونکہ کبھی کبھی اگر جس سقہ روایت جب اکیلے روایت کرتا ہے تو اس میں حدیث شاد بھی بن جاتی ہے کبھی کبھی لیکن اس کو زائل کرنے کے لئے اس کے منفرد ہونے کو زائل کرنے کے لئے علماء مطابعات اور شوایط پیش کرتے ہیں تو حدیث مشہور حدیث رمضان کے بارے میں حدیث جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مہینہ جو ہے تیس دن کا ہوتا ہے یا انتیس دن کا ہوتا ہے جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو جب چاند دیکھو تو روزہ افتر ہو فَنْغُمَّ آلَيْكُم آخیر میں لفظ ہے جو مہینہ استشاد ہے فَنْغُمَّ آلَيْكُم اور اگر تمہارے اوپر غبار آجائے یعنی دیکھانے دے گھر دو غبار ہو فَاَقْمِلُ اِدَّتَ سَلَاسِن تو تیس دن کے ایام پورا کرو کہیں روایت میں فَقْدِرُ اللَّهُ تو اس کا اندازہ کرلو یا اس کو تنگ کرو اندازہ کرو تو یہاں پر مہینہ استشاد ہے پہلی سن دیکھئے شافی ان مالک ان عبداللہ دینار ان مرفوع یعنی اللہ کے رسول تک اور وہ لفظ یہ ہے فَنْغُمَّ آلَيْكُم فَاَقْمِلُ عِدَّتَ سَلَاسِن جو شروع میں ہے کہ مہینہ اتنا ہوتا ہے یا کہیں پر ہے مختلف حرفاز ہے لیکن یہ بھی لفظ ہے فَاَقْمِلُ عِدَّتَ سَلَاسِن اگر تمہارے اوپر غرد و گبار ہو بادل وغیرہ ہو تاند دیکھائی نہ دے فَاَقْمِلُ عِدَّتَ سَلَاسِن تو تیس دن کی مدت پوری کرو اب یہاں پر کچھ علماء نے کہا کہ امام شافی نے امام مالک سے اس حدیث کو صرف روایت کیا ہے کس نے امام شافی نے صرف امام مالک جو دوسرے شاگرد ہیں شاید عیوب وغیرہ ہے تو انہوں نے اور اسی دن دوسرے لوگوں نے روح بھی کوئی راوی ہے وغیرہ وغیرہ انہوں نے امام مالک سے جو لفظ روایت کیا ہے وہ فَقْدِرُ لَهُ فَقْدِرُ اب یہاں پر تیس دن کی تائن نہیں ہے اور وہاں پر تیس دن کی تائن ہے تو جماعت نے اس لفظ کو بیان کیا ہے اور امام شافی نے اس لفظ کو بیان کیا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر یہ امام شافی منفرد ہیں اور باقی نے فَقْدِرُ لَهُ بیان کیا ہے تو اب کچھ علماء نے کہا کہ نہیں امام شافی صرف اکیلے نہیں ہیں جنہوں نے فَنُغُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْمِلُوِ عَدْدَةَ سَلَاسِينَ سلَاسِينَ کا ذکر انہوں نے صرف کیا ہے بلکہ اور بھی راوی ہیں جنہوں نے امام مالک سے اس لفظ کو روایت کیا ہے سلَاسِينَ کی لفظ کو روایت کیا ہے تو جب امام شافی کی مطابعت مل جائے گی تو اس صورت میں کیا ہوگا منفرد نہیں رہیں گی تو بخاری کے اندر ہے عبداللہ بن مسلمہ القانبی عبداللہ بن مسلمہ القانبی امام مالک شاگرد اور اس کے راوی انہوں نے روایت کیا مالک سے کس سے اور یہی سند عبداللہ بن دینار ابن عمر یہی لفظ فَنُغُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْمِلُوِ عَدْدَةَ سَلَاسِينَ تو یہ دعویٰ کے امام شافی نے اس لفظ کیا وہ دعویٰ دور ہو گیا تو عبداللہ بن مسلمہ یہ مطابع تامہ ہے کس کی امام شافی کی مطابع تامہ تو یہاں پر کیا ہو گیا امام شافی کے ساتھ عبداللہ بن مسلمہ بھی ہے جنہوں نے امام مالک سے روایت کیا ہے تو امام شافی کا منفرد دور ہو گیا اس کے علاوہ جس طرح سے عبداللہ بن دینار نے حدیث کو روایت کیا اسی طرح عبداللہ بن نافر عبداللہ بن عمر انہوں نے نافر سے روایت کیا ہے انہوں نے نافر سے یعنی نافر عبداللہ یہ سہی مسلم کا روایت ہے عبداللہ نافر انہوں نے فقدرولہ سلاسین فقدرولہ سلاسین کہا فقدراللہ سلاسین تو گویا کہ یہاں پر جو عبیداللہ نافع ان امن عمر ابن عمر سے روایت کہنے والے نافع بھی ہیں جنہوں نے فقدراللہ سلاسین یہاں مطابق قاسر ہے مطابق کیا ہے قاسر ہے مام شافعی کی شیئر کی شیئر کے کون ہے مطابق ہے نافع جنہوں نے فقدراللہ سلاسین کہا تو یہ مطابق مل گئے کس کی امام شافعی کی مطابق تعمہ اور قاسرہ مطابق تعمہ اور قاسرہ یہ صحیح مسلم کندر ہے صحیح مسلم کندر ہے تو یہ مطابق تعمہ واضح ہوگی مطابق تعمہ اور قاسرہ اس کے علاوہ عاصم بن محمد بن زید صحیح بن خزیم کندر جیسا کہ اہلِ مصطلح بیان کیا ہے عاصم بن محمد بن زید انہا بھی انجد انہوں نے اپنے باپ یعنی محمد بن زید سے انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن عمر سے روایت کیا یعنی راوی عبداللہ بن عمر ہے صحابی ایک ہی ہے اس میں ہے کہ فَكَمِّلُوا سَلَاسِينَ عدد سَلَاسِينَ فَكَمِّلُوا یعنی یہی معنی ہے فَكَمِّلُوا عدد سَلَاسِينَ تیس دن کی عدد کو یا شمار کو پورا کرو تو یہاں پر مطابق کیا ہے قاسرہ ہے امام شافع کی کون ہے شیخ ایک ہے یعنی آخری صحابی اور اسے روایت کرنے والے محمد بن زید ہے کون ہے محمد بن زید تو یہ مطابق بھی مل گئے کہ اس کے امام شافع کی تامہ اور قاسرہ اس کے علاوہ اس کی شواید بھی ہے شواید بھی ہے بخاری کندر شاید ہے صحیح بخاری کندر آدم شعبہ محمد بن زید محمد بن زید انا بی حریرہ انا بی حریرہ رضی اللہ رضی اللہ عنہ مرفوعن یہاں پر مام بخاری کہتے ہیں حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا محمد بن زیاد انا بی حریرہ انا بی حریرہ رضی اللہ عنہ اس میں ہے کہ اللہ کسنو میں سومو لے روئیتی وافترو لے روئیتی فین غم علیکم یا فین غبیہ فین غبیہ ہے فاقمیلو عدتا شابان سلاسینہ فاقمیلو عدتا شابان وہاں پر شابان کا ذکر ہے فاقمیلو عدتا شابان سلاسینہ کہ شابان کے فیزدین کو مکمل کرو تو علماء کہتے ہیں یہ شاید بالمانہ یہ یہاں پر راوی کون ہے اس حدیث کے ابو رہرہ ہے اور وہاں پر عبدال بن عمر تو امام شافی کی حدیث کیلئے یہ کون ہے ابو رہرہ شاید ہیں ابو رہرہ کی حدیث ہے دوسری حدیث ہے لیکن اس کے اندر بھی یہی معنہ ہے لیکن یہ شاید بالمانہ ہے کیونکہ یہاں پر شابان کا ذکر ہے اسی طرح دوسرا شاید ہے امام شافی کی اس حدیث کا یعنی حدیث صحیح اس میں کوئی شک نہیں ہے یہاں پر مزید کہ امام شافی صرف اکیلے ہیں کسی نے کہا اس تحمد کو یا اس چیز کو دور کرنے کے لیے علماء نے یہ شواید و مطابعت پیش کیے کہ اکیلے نہیں ہیں اور بھی اس کو ریوائد کرنے والا لوگ ہیں دوسری مطابعت ہے لفظ کی ساتھ شاید سنے نصحی میں ہے عمر بن دینار کے طریقے سے اور وہ روایت کہتے ہیں محمد بن حنین سے وہ عبداللہ بن عباس سے یہی جو حدیث ہے فَنُغُمْ مَا عَلَيْكُمْ فَاَقْمِلُوا اِدَّتِ سَلَاسِينَ تو یہ شاید ہوگا ہے لفظ کی ساتھ کس کی امام شافیق حدیث کا تو یہ مطابعت شاید اس طرح تلاش کرتے ہیں یعنی یہ کہا جائے کہ صرف امام شافیق کی مطابعت کیوں نہیں عبداللہ بن مسلمہ کی مطابعت کیوں نہیں کیوں نہیں ہوتی تو جو ہمارے پاس حدیث ہوگی وہ یعنی آپ اگر کہیں کہ عبداللہ بن مسلمہ آپ کے پاس حدیث ہے عبداللہ بن مسلمہ نے روایت کیا مالک سے مالک نے عبداللہ بن نینہ سے انہوں نے عبداللہ بن عمر سے تو آپ آپ نے کہا کہ اس حدیث کی روایت کیا کس نے صرف عبداللہ بن مسلمہ نے تو یہ منفرد ہیں تو آپ کو جواب دیں اور جواب دے گا کہ نہیں اس کے مطابع کون ہے امام شافی ہیں تو اس طرح سے جو آپ کے سامنے حدیث ہے تلاش کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ جو حدیث کی حیثیات ہیں جو قواعد ہے وہ استعمال کریں گے مثال کے طرح جو حدیث پیش کی گئی اس کی مٹا دیں جو حدیث پیش کی گئی یہ حدیث ہے اگر آپ صحیح بخاری کے حدیث کو تلاش کریں گے تو اس صورت میں وہ حدیث صحیح ہے وہ حدیث کیا ہے صحیح ہے آپ اس پر حکم لگائے گی حدیث صحیح ہے کیونکہ سب صحابی راوی کیا ہے سقادر سقاد ہے اگر آپ کو دوسری حدیثیں یا صندوق اس کی ملی تو وہ حدیث کیا ہوگی مشہور ہو جائے گی یا متواتر ہو جائے گی جو بھی اس کا حکم لگے گا جیسے من قضب آلی متامیدن ایک حدیث ابو رہ رہا سے انس سے ہے اور اسی طرح زبہر بن عوام سے بھی یہ روایت ہے اب جب اس کی دوسری صندوق ملی تو وہ کیا ہوگی متواتر ہوگی